بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ آپ کا مجھ سے اس کے پر ویو لینے کا بیسکلی ہوا یہ ہے کہ کنٹورنمنٹ بورڈ کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر جو ہمارے پنڈی کی قیادت تھی انہوں نے بجائے کارکن کے جذبات کو دیکھتے کارکنوں سے مشورہ کرتے کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے انہوں نے کیا ایسا ہے کہ جو لوگ تھالی کے بینگن تھے جو آج اس جماعت میں ہوتے ہیں کل کسی جماعت میں ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر رو رکھتے ہیں کبھی ادھر رو رکھتے ہیں انہوں نے اس سوچ پر الیکٹی بلز کو ٹکٹ دیے جو کہ نون لیگ کے کینیڈیٹ سے زیادہ تر ہمارے جو یہاں پر ٹکٹ جاری ہوئے ہیں اور نظریاتی کارکن کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا اب جب آپ نظریاتی کارکن کو دیوار سے لگائیں گے تو اس کے نتیجے ایسی ہوتے ہیں جیسے آپ کے سامنے کنٹورنمنٹ بوٹ کے الیکشن کا ریزلٹ ابھی آپ کے سامنے آ گیا تو اس میں سراسر جو ٹکٹ کی تقسیم کی گئی وہ انتہائی انتہائی اہمکانہ فیصلے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کے اندر جو بھی انوالو ہے میں ان کی تحقیقات کی اپیل کرتا ہوں اپنی سینئر لیڈرشپ سے مرکزی لیڈرشپ سے کہ یہ ٹکٹ کی تقسیم کس طرح کی گئی اور کون سے میریٹ پر ٹکٹ دیا گیا آپ نے پھر اس کے اثرات دیکھے اثرات کیا ہوئے کہ آپ نے جب کارکن کو ٹکٹ نہیں دیا تو ہمارے کچھ آزاد امیدوار سامنے آئے اور ایک ایک ہلکے میں چار چر امیدوار ہمارے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارا ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا فرسٹ او فال جو ہمارے کارکن تھے اگر آپ ان کو سمجھاتے بٹھاتے اور کسی نظریاتی کارکن کو ٹکٹ دیتے اگر آپ کو ٹکٹ دیا جاتا مجھے ٹکٹ دیا جاتا جنہوں نے پی ٹی آئی کے اندر محنت کی ہے تو ہمارا کارکن ان کی بات سننے کو تیار ہوتا ٹھیک ہے جی میرا نہیں ہے تو خیر ہے آج ان کا نمبر ہے کل میرا آئے گا جب سارے کارکن اس کو پتا ہے کہ ان کا نمبر نہیں آنا باہر سے الیکٹیبلز آئیں گے وہ پیسے رکھیں گے ٹیبل کے اوپر یا ٹیبل کے نیچے وہ بڑی گاڑی لے کے آئیں گے وہ قبضہ مافیا ہوگی تو پھر ریزلٹ اسی طرح کے آتے ہیں اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹ مہنگائی کی وجہ سے خراب آئے ہیں مہنگائی بھی ہوئی ہے خان صاحب اس کے پر بھی ایکشن لے رہے ہیں لیکن اگر مہنگائی ہے تو کشمیر کا الیکشن ہوا مہنگائی ادھر بھی تھی مہنگائی گلگر بلتستان کے الیکشن میں بھی تھی مہنگائی سیالکورٹ کے الیکشن میں بھی تھی مہنگائی اس الیکشن میں جو کل ہوا ہے کنٹورنمنٹ بورٹ کراچی میں بھی تھی مہنگائی کے پی کے میں بھی تھی مہنگائی بلوچستان میں بھی تھی مہنگائی پنجاب میں بھی تھی تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو سیٹیں تھی ان میں سے ہم صرف دو سیٹیں ہم لوگ گن کر سکے باقی بارہ یا تیرہ سیٹس پی ایم ایم گن کر گئی انہوں نے ہماری جو ہم منتشر ہوئے تھے جو ہم بٹے ہوئے تھے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس فائدہ کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنا ریزرڈ دیا ہے سر دیکھیں ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی میں پنڈی کی اپنی قیادت کی بہت عزت کرتا ہوں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جو بھی ہمارے یہاں کے بڑے لیڈر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں آپس میں ان کا کلیش ہو گیا کہ اس کو ٹکٹ دینی ہے اس کو دینی ہے کوئی کہتا ہے میرے قزن کو ٹکٹ دو کوئی کہتا ہے میرے بھائی کو ٹکٹ دو کوئی کہتا ہے میرے رشتہ دار کو ٹکٹ دو اور یار جنہوں نے پارٹی کے لیے مارے کھائی ہیں جنہوں نے جیلے کٹی ہیں جنہوں نے بیس بیس پچیس پچیس سال سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پارٹی کو دیا اس پارٹی کو وزیر آدم تک عمران خان کو بنایا جن کارکنوں نے کیا ان کارکنوں کو حق نہیں ہے ٹکٹ سے اگر وہ غریب ہیں ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ لوگ تو امیر ہیں نیار ٹکٹ دینے والے تو امیر ہیں آپ لوگ کھڑے ہوگے ان کا ساتھ دیں آپ لوگ ان کے بازو بنیں آپ لوگ ان کے پاس جاتے ان سے مٹنگ کرتے ان کو سمجھاتے اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیئے تھے ان کو بٹھاتے اپنے پاس بلاتے ان کو بتاتے کہ ہم آپ کو نیکس ٹائم موقع دیں گے لیکن یہ بات نہیں تھی کہ میں نے لٹلی یہ سنا ہے لوگوں سے کہ ہماری سینئر قیادت جہاں پنڈی کی تھی انہوں نے کہا جاؤ جی جو ہوتا ہے کر لو پھر ان سے جو ہوا انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے آپ لوگوں کو آپ کے پیسے کو آپ کی گھڑیوں کو آپ کے ڈیسیئنس کو آپ کے نظریات کو جو آپ نے پارٹی کے خلاف انہوں نے اٹھا کر وہ پڑے پھینکا ہے اب جائیں نا کارکن کے پاس کس مو سے جائیں گے کارکن کے پاس جائیں نظریاتی کارکن کے پاس پھر آپ کو پتا لگے گا انشاءاللہ کس مو سے جائیں گے پارٹی جنچے پچھانکن کے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا میں خان صاحب کو کہوں گا کہ نوٹس لیں اس پارٹی کو آپ نے خون بھی دیا ہے اس پارٹی کو آپ نے پچیس سال دی ہیں اس پارٹی کی جو کارکن ہے جو آج بھی آپ کے ساتھ بغیر کسی مطلب کے کڑے ہوئے ہیں بغیر کسی پیسوں کے کڑے ہوئے ہیں بغیر کسی مفات کے کڑے ہوئے ہیں یہ لوگ آج ادھر ہیں میں شرطیاں کہہ رہا ہوں کل یہ دوسری پارٹیوں میں ہوں گے بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم لوگ اپنا قبلہ چینج کر لیں گے تو یہ قبلہ چینج کرنے والوں سے بچیں خان صاحب اس پارٹی کو بچائیں یہ سرمایہ آپ کا یہ پچیس سال کی محنت ہے پچیس سال دن رات آپ نے اپنے بیوی اپنے بچے تک اس پر قربان کی ہیں آپ نے اپنے بچوں کو یوکے ملنے نہیں جاتے اس وجہ سے آپ لوگ آپ شفٹ ہو سکتے تھے آپ یوکے میں آرام سے آپ شہانہ زندگی گزار سکتے تھے لیکن آپ نے اس قوم کے لیے ٹائم دیا ان ورکروں کے لیے ٹائم دیا تو لہٰذا اب آپ کسی نہ کسی طریقے سے ورکر کی آواز کو سنیں ورکر کی آواز کو پچانے کے لیے رضوان احمد پنڈی میں آزر ہے اور انشاءاللہ ہر موقع پہ بے آواز اٹھاؤں گا اور اس آواز کو خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس تک میں انشاءاللہ پچاؤں گا اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہماری جو پنڈی کی قیادت ہے وہ آپس میں اس معاملے پر الجی بھی ہے دوسرا وہ جو ہماری پنڈی کی قیادت ہے وہ کسی طور یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا کارکون نظریاتی کارکون جو ہے وہ کچھ پاور میں آئے وہ آ کر لوگوں کے مسئلے حل کرے ابھی میں آپ کو بتاؤں چھپن کمیٹیاں ہیں پنڈی کے اندر چھپن کمیٹیاں جن میں سے صرف چار کمیٹیوں کے چیئرمین یا وائس چیئرمین لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ساری کمیٹیوں پر ابھی تک پرانے نون لیگ کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کو چینج نہ کرنے کی کیا وجہ ہے وہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں کی جو لوکل قیادت ہے پنڈی کی جو اس وقت ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ کسی طور نہیں چاہتے کہ کارکون کے پاس کسی قسم کی طاقت آئے وہ چاہتے ہیں کہ میری مامی کا بیٹا میرے تھپے کا بیٹا میری خالو کا لڑکا میرے رشتہ دار آجائیں بس اچھا کارکون کی کیا قصور ہے دیکھیں چھپن کمیٹیوں میں کم از کم جو لوگ پوسٹ ہوتے ہیں یا اپائنٹ ہوتے ہیں وہ میرے حساب سے تقریبا پانچ ساڑھے پانچ سو ورکر ہے نظریاتی ورکر یہ وہ ورکر آپ یہاں پر اپائنٹ کر سکتے ہیں جو اگلے الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ دلو جان سے کھڑا ہوگا تو میں عمران خان صاحب صاحب سے گورنر پنجاب جناب چودری سرور صاحب سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ پورے پنجاب میں کمیٹیاں کیوں خالی پڑی ہوئی ہیں خالی ہونے کی وجہ کیا ہے میں نے اب آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں اپنی پاور شیرنگ نہیں چاہتے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ورکر جو ہے ان کے در کا متاج رہے جو کام کرنا ہے وہ ہی کریں آکے چیرمین واسا لگا دیا آپ نے چیرمین آر ڈیا لگا دیا آپ نے چیرمین پی اچے لگا دیا آپ نے چیرمین آپ نے لگا دیا ہے ویسٹ منیجمنٹ لگا دیا وائی ناٹ سپورٹس کی کمیٹی کیوں نہیں بناتے وائی ناٹ ہیلتھ کی کمیٹی کیوں نہیں بان رہی اور پچاس کمیٹی ہیں جی چھپن کمیٹی ہیں جی ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں چھپن کمیٹی ہیں جن میں سے چار کمیٹی ہیں ابھی تک لگی ہیں باقی باون کمیٹی ہیں بکایا ہیں ہوں گا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا ورکر خود کام کرے خود جا کے اپنی پاور شیرنگ کرے یہ لوگ پاور شیرنگ نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں تو خان صاحب چودری سرور صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اس چیز کا نوٹس لیں اور ورکر کو ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچائیں اور اس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ اگلے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیں شکریہ